کہ جانوروں کو وقف کرتے چھوڑ دیتے اپنے رسم اور رواج کے مطابق اور لوگوں سے یوں کہتے کہ اللہ نے یوں حکم دیا ہے مرضی اپنی کرتے اور اللہ کی طرح منصوب کر دیتے کہ اللہ نے یہ حکم دیا حالانکہ اللہ نے نہیں دیا مثلا اللہ نے چار جانوروں کا ذکر کیا مِن بحیرہ وَلَا سَائِبَ وَلَا وَصِيلَ وَلَا حَام بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بُت کے نام پہ وقف کر دیتے تھے کہ یہ بُت کے نام کا ہے ہم نے نہیں پینا بس بُت کے نام پہ جیسے انڈیا میں بھی ہے وہ دودھ منوں کے حساب سے لے کے آتے ہیں بُت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کو نہلا دیتے ہیں پینے کو نہیں دیتے کسی کو جسے ہمارے ہاں میں گیارویں والے دن دودھ نہیں دیتے کسی کو کہ یہ تو گیارویں والے سرکار کے نام کا ہے بس ہم نے پینا نہیں کسی کو پلانا نہیں اسی طرح دوسرا جانور ولا سائبہ پورا جانور ہی وقف ہو گیا جی یہ بت کے نام کا ہے جی اب نہ اس کا کوئی دودھ لے سکتا ہے نہ اس جانور پر سواری کر سکتا ہے نہ اسے زیبہ کر سکتا ہے بت کے نام کا اور تیسرا جانور وسیلہ وسیلہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس نے بچے دیئے ہوں مسلسل اور بچے بھی مادہ دیئے ہوں مونس یعنی اونٹنی کے ہاں اس سال اونٹنی پیدا ہوئی اگلے سال پھر اونٹنی پیدا ہوئی اگلے سال پھر اونٹنی پیدا ہوئی اگلے سال پھر اونٹنی پیدا ہوئی مسلسل ایک تعداد رکھی ہوئی تھی اگر اس تعداد تک مسلسل اونٹنیاں پیدا ہوتی کہتے ہیں بڑی بابرکت اونٹنی ہے اس کو بت کے نام پر وقف کر دو اسی طرح ہام اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے ساتھ صحبت کرتا تھا جفتی کرتا تھا اس کی بھی ایک لیمٹ رکھی ہوئی تھی کہ اس نے اتنی اونٹریوں کے ساتھ یہ کام کر لیا ہے یہ بڑا شیر ہے بڑا بابرکت ہو گیا ہے اس کو ابت کے نام پر وقف کر دو تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا بحیرہ سائبہ وسیرہ رحام یہ اللہ نے ایسا حکم دیا اللہ کہتے ہیں کافر اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے ایسا نہیں کہا اور اکثر لوگ بے اقلے ہیں اقل ہی نہیں